یا آگلے سال سولہ کے پہلے یا اس کے بعد یہ جو گھر میں جو گھماسان مچا ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ نو کے بعد وہ سوچی آئے گی لیکن جو کانگریس کے سورسز ہیں جو ہمارے ریپورٹرز ان سورسز سے باتشیت کر کر کے جو اندر سے خبر نکال کر لائے ہیں اس کے مطابق کون کون سے نام فائنل ہے وہ ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا دوبارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد جرہا ترون کے پاس چلیں گے ان کے پاس بھی کچھ ایڈڈ انفارمیشن ہے اور پھر ترون سے بات کرتے ہیں لیکن جرہا ایک بار کنٹرل دکھا دیجئے ایک بار دکھا دیجئے فل فرم دکھا دیجئے جرہا دیکھیں ایک نئی دلی سے ڈاکٹر اشوک کمار والیہ لکشمی نگر سے یہ سب نام تیہ ہیں اور یہ سب بڑے نام ہیں دلی پردیش کانگریس میں اور سرکار میں اروندر سنگھ لولی گاندھی نگر یہ نام بھی تیہ ہارون یوسف بلی مران بڑا نام دلی کانگریس کے لیے یہ بھی تیہ مانا جا رہا ہے یہ لسٹ دیکھئے اور منگول پوری راج کمار چوہان یہ کچھ ایسے نام ہے جو آپ گھر پہ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹوٹل نیوز دیکھنے کی شاید آپ کو ضعورت نہ پڑے یہ کنفرم ہے لیکن آگے والے شاید مہتپورن ہیں آدرش نگر منگت رام سنگل یہ بھی نام کنفرم بتایا جا رہا ہے یہ سب سٹنگ ہیں نصیب سنگھ وشواس نگر انہیں بھی پارٹی ٹکٹ دے رہی ہے یہ کوئی اف این بٹ نہیں ہے بیجندر سنگھ نانگلوی جات یہ بھی کنفرم مانا جا رہا ہے کوئی اف این بٹ نہیں ہے سلطان پور ماجرہ جے کشن یہ بھی کنفرم مانا جا رہا ہے کوئی اف این بٹ نہیں ہے کمر کرن سنگھ یہ موڈل ٹاؤن یہ بھی کنفرم مان کے چلیے صرف آدھکاری گھوشنا ہونی ہے سومیش شاکین یہ بھی نام تیم آنا جا رہا ہے موکیش شرما اتمنگر یہ بھی نام تیم آن کے چلیے آدھکاری طور پر مہر لگنی ہے صرف اس پر نریندر ناتھ شادرہ یہ بھی کنفرم مانا جا رہا ہے یہ وہ نام ہیں یہ سب سٹنگ ایمیلیز ہیں یہ چاندنی چوک سے پریلاد سنگھ ساہنی یہ بھی تیم آن کے چلیے راجش جین صدر بزار یہ بھی تیم آنا جا رہا ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ ان میں صدقانچ لوگوں نے یہ ہے کالکا جی ہے سباس چوپڑا اور خبر یہ ہے کہ ان میں صدقانچ لوگوں نے اپنے اپنے علاقے میں کیمپین شروع بھی کر دیا ہے پرتکش آ پرتکش طور پر بوانہ سوریندر کمار اور یہ بھی سورسز کے حوالے سے خبر ہے کہ ان میں سے کئی لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اپنا کام دھام شروع کرو یہ ترویندر سنگھ مارواں ہیں یہ جنگ پورا سے انہیں بھی کنفرم مانا جا رہا ہے اور یہ حسن احمد ہے مصطفہ باد اور یہ کہا گیا ان میں سے کئی لوگوں کو کہ اپنا کام دھام شروع کرو بینر پیمپلٹ چپواؤ دیویندر یادو دیویندر یادو ہیں انہیں بھی بادلی سے ہیں انہیں بھی کنفرم ویپین شرما یہ بھی نام کنفرم سیٹنگ ایم ایل ایز اپنی اپنی سیٹ سے ریپیٹ ہوں گے امریش گاؤتم ان کو بھی لے کر کے کئی لوگوں کو آپتی تھی لیکن انتتہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے نام پہ مہر لگ جائے گی نند کی شور وکاس پوری یہ بھی نام تے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم وہ لسٹ آپ کو دکھا رہے ہیں جن پر لگ بھگ آخری طور پہ چیزیں تے ہو گئی ہیں چودری پریم سنگ اگاہ پوک اس تیٹی تھی امبیدکر نگر سے لیکن کولم علاقہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر انہیں ٹکٹ نہیں دیا تو نقصان ہو سکتا ہے مطین احمد ان کا بھی نام تے ہے اور شیلہ دیکھشت چاہتی ہیں کہ جتنے لوگ ہیں ویر سنگ دنگان سیما پوری یہ بھی نام تے ہے شیلہ دیکھشت جتنے سٹنگ ایمیلیز ہیں ان کی طرف داری کر رہی ہیں اور اس لیے انیل چودری یہ بھی نام تے ہے پہاڑ گنج اور وہ جو سات نام ہم آپ کو بتا رہے تھے ان کو بھی بیک کر رہی ہیں شیلہ دیکھشت کہہ رہی ہیں اس سے غلط سندیج جائے گا رام سنگھ نیتا جی یہ بھی نام تے ہے اور جہاں سے وہ چناؤ ابھی جیت کر آئے ہیں سٹنگ ایمیلے ہیں اسی سیٹ سے بدر پور سے انہیں ٹکٹ دیا جائے گا مادی پور سے مالا رام گنگوال یہ بھی نام تے عدکارک طور پر گھوشنا ہونی ہے دیولی سے اور وندر سنگھ لولی پہلے یہ نام کہا جا رہا تھا کہ کٹ سکتا ہے لیکن آخری دور کی بات چیت میں جو ریسنٹ ڈبلپمنٹ ہے اس میں ہری جھنڈی ہے اس نام کو لے کر بھی ہری شنکر گپتہ کے نام کو بھی ہری جھنڈی ملتی بھی دیکھ رہی ہے سورسز اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں اور تیمار پور سے سوریندر پال سنگھ بٹو ان کے بھی ہاتھ میں پارٹی کی ٹکٹ ہری جھنڈی ان کے لیے بھی جو سورسز کے تھروں ہمیں انفارمیشن جو مل رہی ہے یہ تمام لوگ ہیں انیل بھار دواج تری نگر انہیں بھی ہری جھنڈی ہے آدھکارک طور پہ گھوشنا ہونی باقی ہے ایک اور لسٹ ہے یہ لسٹ تو چلیے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ آدھکانس جو سیٹنگ ایمیل ایز ہیں ان کو مل جائے گی لیکن وہ ستائی سیٹیں جہاں پر کانگریس کا فیلحال قبجہ نہیں ہے ہم وہ لسٹ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اور دکھانے والے ہیں اس پر کن کن ناموں کی چرچہ ہو رہی ہے اور لگاتار یہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے دیکھئے یا اگر آپ دیکھ سکے تو کچھ نام جو ہے کلم سے لکھے ہوئے یعنی سٹوڈیو میں انٹر کرتے کرتے جو انفارمیشن ملے ہیں وہ ایڈ کیا ہے ابھی دو نام تو ہم آپ کو لگاتار دکھائیں گے کئی سیٹ ہیں جن پر تین اور کئی سیٹ ایسے ہیں جن پر چار لوگوں کو لے کر کے چرچہ ہو رہی ہے لیکن صرف چار لوگوں کو لے کر کے جو چرچہ ہے وہ فیلحال ابھی موتی نگر میں اور تین لوگوں کی جو چرچہ جہاں پر ہے وہ شکور بستی ہے سنگم بیہار ہے تلک نگر ہے اور کرشنا نگر ہے جہاں پر تین تین لوگوں کی چرچہ ہو رہی ہے اس کے پہلے کہ ہم آپ کو وہ لسٹ دکھائیں جب دل تھام کر بیٹھ کے اس کے پہلے ترون آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو ہمارے سینئر نے بات کی جے پی اگروال سے جو انشارے تھے ان کے اور جو شب تھے دونوں ہی بہت دھیان سے دیکھنے اور سننے والے تھے اس کا کارن میں بتاؤں تو یہ تھا کہ جو بارہ سے تیرہ ویدھائک پھس گئے ہیں جن کے ٹکٹ یہ جیسے ہی میڈیا میں خبر پھیلی تین چار دن تک اخباروں کی سرکھیا بنی رہی ٹیلی ویژن نے بھی ان کو بڑھ چڑھ کے چلایا ہم نے بھی چلایا اس کے بعد شیلا کو کہیں نہ کہیں لگا کہ پارٹی کی چھوی سے خراب ہو رہی ہے تو انہوں نے شکیل احمد جو پرباری ہیں دلی کے ان کو شکایت کی کہ سنگٹھن کے کہیں نہ کہیں لیک ہونے کے کارن یہ نام باہر گئے ہیں اور اگر ان کے اوپر آپتی ہے صحیح ہے ہم گھر کے اندر بیٹھ کے ہمیں چیزوں کو سلجھا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے اگر سنگٹھن لیک کرے گا ناموں کو تو اس سے پارٹی کی چھوی اور ساتھی ساتھ سنگٹھن کی طرف سے ایک میڈیا کو ریلیز جاتا ہے اور اس ریلیز کی ہی بانگی اب دیکھئے کہ جی پی اگر وال یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ لگ بھگ سبھی سیٹوں پر ہم نے عام سہمتی بن گئی ہے ایزیسٹنگ ویدھائکوں کو بھی انہوں نے انکلوڈنگ کے طور پر مانا ہے تو کہیں نہ کہیں میڈیا کے اندر یہ دکھانے کی ضرور کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کچھ صحیح ہے اور جو لگ بھگ سیٹنگ ایم ایل ایز ہیں ان کے اوپر ایک مت رائے بن گئی ہے لیکن اندر کھانے کی خبر یہ ہے کہ جس طرح سے جی پی اگر وال کے گھر مکھے منتری شیلہ دکشت خود پہنچتی ہے اپنے ویدھائکوں کی جب پیشی ہو رہی ہوتی ہے ان کو بیک کرنے کے لیے تو وہاں پر میڈیا کو بھنک تک نہیں لگنے دی جاتی لیکن ایک آئیک ہماری ٹیم وہاں پر پہنچ جاتی ہے ویدھائکوں کے نام نوٹس ہوتے ہیں اور ان کے خلاف جو بلوک ادھیاکشوں کی نارازگی ہے وہ مائک کے اوپر سامنے آتی ہے تو یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ سنگٹھن سر پر نارازگی ویدھائکوں کے خلاف ضرور ہے لیکن صاف طور پر سنگٹھن یہ باہر کہتے ہوئے بچ رہا ہے اور یہی اس انٹرویو کے اندر بھی صاف طور پر دکھائی دیا ہے سو جیت جو میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن سیٹوں پر یہ کچھ نام دیکھئے جن پر تلوار لٹکی ہوئی ہے دیانن چندیلہ ہیں رانہ صاحب ہیں جسون سنگھ رانہ ان کے اوپر تلوار ہے اور کہتے ہیں سورسز کی اس تلوار میں دھار بھی بہت زیادہ ہے محمد عاصف خان یہ تین نام فیلال ایسے ہیں یہ سٹنگ والے کٹیگری میں ہیں جن کے اوپر تلوار فیلال لٹکی ہوئی ہے سجیت میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں لیکن اس کے پہلے میں جیتین کے پاس جاؤں گا لیکن جو سوال میں آپ سے سجیت کرنا چاہتا ہوں اور سمجھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سات لوگ جن کی بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مخ منطری چاہتی ہیں کہ یہ چنو انہیں لڑوایا جائے سنگٹھن ان کے پکش میں نہیں ہے ویسی صورت میں یہ کہاں سے لڑیں گے کیا سمبھاونا وقت کی جاری ہے اور سورسز کے پاس سورسز کی طرح کیا انفارمیشن ہے وہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے لیکن جرہا یہ کانگریس پہ ہم باتچیت کر رہے ہیں کل بی جے پی کی لسٹ آئی ہے اور جیتیندر آج دن بھر الگ الگ علاقوں میں گھومتے رہے ہیں جرہا ایک بار اپ ڈیٹ دے دیجئے جیتیندر کی کہاں کہاں سے کیا کیا خبر لے کر آئے ہیں سنا اب بلی صاحب سے بھی باتچیت کر کے آئے ہیں اور بلی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو فائٹر ہوں میرے عمر پہ مت جائیے میں فائٹر ہوں اور فائٹ کروں گا یہ بلکل صحیح کہاں بلی صاحب سے میری بات ہوئی ہے میں نے انٹرویو کر رہا ہوں صاحب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں فائٹر ہوں پچاس ساتھ سراجنیتی کر رہا ہوں آجادی میں بھی میں نے جیل گیا ہوں تو ایک جو ستندتہ کی بات کر رہے تھے کئی نے وہ کہہ رہا ہے کہ پارٹی نے بھلے مجھے چھوڑا ہو لیکن میں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا ہے جنتا کی سیوہ کریے سیوہ کروں گا فائٹر ہوں فائٹر کی طرح آگے بھی لڑتا رہوں گا پارٹی نے مجھے درگنار کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں میرے کار رہے کرتا میرے ساتھ ہیں جنتا کی سیوہ کریے اور اپنے کار رہے جو کار رہے کرتا ان کی سیوہ کریے تو کئی نہ کئی وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کا بھی رتبہ ہے کئی نہ بھی پارٹی میں بڑے سینے لیڈر ہیں مجھے کوئی آفر بھی کر رہا ہے تو بھی نہیں لے لوں گا اب میں نے اپنی علاقی کی سیوہ کری ہے اس علاقی کی سیوہ کروں گا جنتا کے ساتھ رہوں گا کئی نہ کئی وہ جدانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ایریا میں کام کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے بیچ رہنا چاہتے ہیں مطلب کل لب و لباب کیا ہے وہ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے ان کے بیٹے لڑیں گے مطلب کہانی کیا ہے خبر کیا ہے اس میں مطلب کہانی کیا ہے میٹنگ کے لئے بولیا ہے اب کیا میٹنگ ہوئی ہے میٹنگ ہوئی بھی ہے یہ ابھی پتہ نہیں جل پایا یہ بات انہوں نے کہی تھی گھڑکری جی کا فون آیا تھا میرے سے بات کرنے کے لئے بولا تھا لیکن میرے کار رہ کرتا اڑے ہوئے ہیں کہ میرے کار رہ کرتا ہوں جانے دیں گے جو میرے کار رہ کرتا ہے کہیں گے میں وہی کروں گا میٹنگ ہوئی ہے یہ بھی بڑا سوال ہے جب ڈلی میں سیلنگ چل رہی تھی ڈلی میں جب دکانے سیل ہو رہی تھی اور اس دوران کافی ہنگامہ تھا یہ ہرشتران سنگھ بلی وہی شخص تھے جو بی جے پی کی اور سے آگے آئے جھنڈا بلند کیا ہے یہ پارٹی کے لیے مشکل ہو سکتی ہے انہیں وہ سیٹ جو ہے اکالیوں کی جھوڑی میں ڈالنا بی جے پی کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملا ہے ابھی سمجھوتے کی گنجائس ہے کیونکہ آٹھ سیٹیں بچی ہوئی ہیں اور آدھر سنگر وہ سیٹ ابھی کھالی ہے جو اکالیوں کو ملتی رہی ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے سلح کی گنجائس ابھی بچی ہوئی ہے اور بھی کوئی دوسرے بھی فارمولے ہو سکتے ہیں لیکن اگر ان کو ٹکٹ نہیں دی گئی تو وہ نردلی چناؤ لڑ سکتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا پربھت وہاں زیادہ ہے جس میں وہ جیل سے چھوٹے تھے پورا ہری نگر ان کا سواگت کرنے کے لیے بیتاب تھا چلیے ایک سوال جی جلدی سے بات دوسری سیٹ سے چناؤ لڑیں گے کیونکہ ان کا رتوہ اپنی سیٹ میں اتنا زیادہ ہے لوگ ان کا بہت مانتے ہیں جو ان کا اپنا ایک کیڑر ہے اس پوری سیٹر میں کئی ان کی بہت زیادہ ہے سپورٹر اتنی زیادہ سنکھیا میں ہیں جو سیلنگ کی بات کریمارے ساتھی نے جس طرح سیلنگ کی انہوں نے جو ہندر کھایا تھا میرا مطلب یہ ہے کہ اکالیوں کو دوسری سیٹ دی جا سکتی اس پر سمجھوتے اس پر سمجھوتا ہوں ابھی بھی باتچیت کے گنجائش ہے کوئی آگے آگے باتچیت ہو سکتی ہے بہرحال سجیت میں نے ایک آپ سے سوال کیا تھا اس سوال پہ آپ کا جواب چاہیں گے لیکن اس کے پہرے کئی لوگوں کو یا بہت سارے لوگوں کو اس بات کا انتظار ہوگا کہ ٹوٹل نیوز وہ والی لسٹ اب دکھائے ستائی سیٹو والے لسٹ کے کانگریس کھیمے میں کن کن لوگوں کا آج کی تاریخ میں سنگٹھن کے اندر یا پارٹی کے اندر ناموں پہ چرچہ چل رہی ہے کون کون لوگ ریس میں ہیں کن کن ناموں پر منتھن ہو رہے ہیں پارٹی کے اندر تو ذرا دل تھام کے بیٹھئے اور ان ستائی سیٹو پر دیکھئے ہماری یہ کھوجی ریپورٹ جو کانگریس سورسز کے حوالے سے جانکاری ملی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں وہ ستائی سیٹے جو کانگریس کے پاس فیلحال نہیں ہے پارٹی یہ مند بنا رہی ہے کہ وہاں سے دمدار کیانیڈیٹ اتار کر ان ستائی سیٹو میں کم سے کم پچاس پرتیشت سیٹو کو کانگریس کی جھولی میں ڈالا جائے اور اس کے لیے اس ٹرونگ کیانیڈیٹ کی تلاش ہے لگاتار منتھن کا دور چل رہا ہے ویچار ویمرش کا دور چل رہا ہے اور جن ناموں پر چرچہ ہو رہی ہے وہ لسٹ ہے جرہاں اس پر گوھر فرمائیے کانگریس کے امید باروں کی اچھیان میں کئی سیٹے ایسی ہیں جن پر دو دو نام آگے چل رہی ہیں بات کریں کرشنا نگر سیٹ کی تو یہاں سے ڈاکٹر بی کے موگا اور آرپی ملک کا نام آگے چل رہا ہے کرٹک کے لاس سیٹ سے جتیندر کوچل اور آنکا مہرخوترا کے بیچ کڑی چکر ہے جنکپوری سیٹ کی بات کریں تو راکنی نائک اور آلوک شرما کے بیچ کانگریس کیسے چنتی ہے یہ دیکھنا ہوگا موتی نگر سیٹ سے انجلی رائے اور سوشیل گپتا ہری نگر سیٹ سے سوریش ملک اور اوپی بادوا تلک نگر سے دلیر مہنڈی اور امرتہ دھابن روینی سے سکبیت شرما اور کے کے بادوا شالیمار باگ سے سلیک اگروال اور نریش کپتا پالم سیٹ سے سوریندو سولنکی اور سودیش سانگوان کراول نگر سے ویگراج اور ستبال دائما آگے جل رہے ہیں ان میں سے کسے پارٹی چکتی ہے یہ دیکھنا ہوگا پلحال بات کریں کرول باگ سیٹ کی تو یہاں سے بھی دو نام آگے ہیں درشنا رام کمار اور مدن کھوروال کا